محترم ناظرین اور سامعین سلام علیکم تخی عابدی ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں ساتھوان لکچر پیش کر رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع موجودہ دور میں مرسیہ کی معنویت اہمیت اور افادیت مرسیہ کی معنویت The subject we are discussing for some time about مرسیہ the visionary significance of مرسیہ and its benefit in the modern era کچھ الفاظ کچھ چیزیں میں انگریزی میں پیش کر دیتا ہوں لیکن خیال یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مزامین انگریزی میں بھی پیش کروں تاکہ نسل جوان کو کچھ فایدہ ہوسکی that what i was telling that i'm planning to deliver some small but related lectures in english too so that our young generation and the people and the people don't understand the urdu can understand the meaning and the visionary outlook of مرسیہ محترم جو مرسیہ نگاروں نے رقم کیا ہے وہ سنف ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اردو کی تمام اصناف جو عربی اور فارسی میں موجود ہیں ان سے سبخت لے چکا ہے مرسیہ عدب علیہ کا جز ہے مرسیہ وہ چیز ہے بخول ابو کلام آزاد جو دنیا عدب کو اردو عدب کی جانب سے پیش کیا جا سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحقیخ اور تجسس اور صحیح مطن کی تزدیخ جو ایک مشکل کام ہے لوگ اس طرف توجہ نہیں کر رہے جیسا کہ میں نے اشارہ کیا عطیخ احمد صدیقی کا وہ مضمون جو بعض مخامت پر لکھا تو گیا لیکن کسی نے اس کی تزدیخ نہیں کی یعنی اردو مرسیہ کا تہذیبی مطالعہ جو انیس سو اکسٹھ میں نگار میں شائع ہوا تھا اس میں یہ کلیم کرنا کہ میر انیس سے جب بعض علماء نے تاریخی حقائق سے روگردانی کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تاریخی واقعات کو تاریخی طور پر بیان کرنے میں بلکل رخط نہ ہوگی یعنی اصل مدعا تو رولانا اور رونا ہے کسی عظیم واقعے کی یادکار منانا اس سے سبق حاصل کرنا مقصود نہیں کہ اس کی حقیقت کو مدع نظر رکھا جائے جس طریقے سے رققت انگیزی میں اضافہ ہوتا ہے اسی کو اختیار کیا جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مستند ہوں یا نہ ہوں واقعات میر انیس نے کہا کہ صرف رونے رولانے کے وجہ سے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ مرسیہ میں صرف رونے رولانا ہو گریو زاری ہو تو میں یہ کام کرتا ہوں کہا لکھا میر انیس نے کس شخص نے یہ حوالہ دیا نظم میں نصر میں میر انیس کی تقریبا تین سو کے خریب کتاب ہیں میری لیبریری میں پورا کئی شلف میر انیس کی کتابوں سے بھرے پڑے ہیں تیس سال سے میں مسلسل میر انیس نہیں بلکہ مرسیہ اور اردو عدب کا تیل بی علم ہوں جو شخص بھی میرے کتب خانے کو دیکھے گا تو ایک چیز فورا محسوس کرے گا کہ ہر کتاب پر میں نوٹس لکھتا ہوں ہر صفح پر میر انیس نے ایسا کوئی جملہ کہیں نہیں کہا عملا کوئی کام ایسا نہیں کیا دیکھئے آج ہم جو ایک موضوع پر بات کرنے والے ہیں یہی جو موازنہ کی بات چیت تھی موازنہ میں بہت سے ایسے مسال آئے جن کا وجود نہیں تھا لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ نمون برداری صحیح نہیں تھی یعنی جب موازنہ لکھا گیا تو پوری بیس جلدیں دفتر ماتم کی چھپ چکی تھی نوال کشور سے اور جو موازنے میں جو مرزا دبیر کے مرسیے جن کے ریفرنسس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 32 یا 33 ہیں یعنی تقریباً پانچ فیصد سے آٹھ فیصد تک کی نمون برداری کی گئی جو تحقیق کے لحاظ سے صحیح نہیں اگر آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ آپ پورا نہیں تو ستر اسی فیصد کلام کو آپ پڑھ کر تصمیم گری کریں ہم نہیں کر سکتے ویسٹرن نتیجہ گری نہیں کریں جس کی وجہ سے مشکلات ہوئیں اور پھر نمون برداری کی ایک قیفیت یہ ہے کہ اچھی چیز کو امدہ کلام کو امدہ کلام سے ملایا جائے متوسط کلام کو متوسط کلام سے ملا جائے اور معمولی کلام کو معمولی کلام سے ملا کر تقابل کیا جائے پہلے تو تقابل ترجمہ ہوتا ہی نہیں عام اور کیلے کا سنترہ اور سیپ کا مخابلہ کرنا بالکل صحیح بھی نہیں بہرحل اگر کرنا چاہتا ہے کوئی مثال سے کہہ رہا کہا کہ میر علی نے آگئی بات چی تو سن لیجے ایک جملہ کہتے ہیں کہ میر علی نے کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے کتنا سادہ کتنا سادگی کتنا عمدہ مصرہ یقینا ہے اور مرزا دبیر فرماتے ہیں زیر خدم والدہ فردوس اولا ہے اب بتائیے پورے بیس جلدوں میں دھون کے یہ کہا مرزا دبیر نے کہا یہ مرزا دبیر نہیں کا مصرہ نہیں ہے بلکہ یہ حکیم قدر الدولہ کے بند کا مصرہ ہے امہ کی اطاعت نہ کروں میں تو خطا ہے زیر خدم والدہ فردوس اولا ہے زینب کا عدب والدہ صاحب سے سوا ہے بیٹا مجھے بیٹا مجھے اپنا پھپی امہ نے کہا ہے یہ مصرے قدر الدولہ کے ہیں تو کس طریقے سے ہم دبیر کے نام پر منصوب کر کر ایک فتوہ جاری کر دیتے ہیں اور لوگوں کے دل میں یہ گزاشتے ہیں کہ تو نمیونہ برداری صحیح ہونی چاہیے فرمایہ فرمایہ حسین موازنہ میں کہا جاتا ہے کہ انیس نے کہا یہ تو نہیں کہا کہ شہہ مشرقین ہوں مولا نے سر جھکا کہ میں حسین ہوں اور آپ دیکھئے دبیر کہتے ہیں کہ فرمایہ میں حسین علیہ السلام ہوں کہاں ہے یہ دفتر ماتم میں کس نے کہا یہ مرزا دبیر کا مصرہ ہے یہ جس طریقے سے آپ کے کیا کہتے ہیں کسی دوسروں کے مصرے کو دبیر سے منصوب کرنا تو ان چیزوں کی ضرورت تھی ان چیزوں کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی یہ تو خیر معاملی باتیں ہیں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میر انیس یعنی مرسیہ کا مرسیہ گوئی کا آفتہ جس کے لئے جوش نے ایک مصرہ کہا تھا تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے وہ میر انیس جو الفاظ کو چننے میں اور انتخاب میں جب تک کہ الفاظ کے تمام قوان کو جھانک نہیں لیتا مصرے مصرے وہ لفظ کو اس مقام پر نہیں رکھتا اس کے بارے میں وہ میر انیس جو محاقات میں جو جذبات میں جو نفسیات میں صفحہ اول کے شاعروں میں شامل ہے اس کے لئے کلیم احمد صاحب کا ذکر چھوڑی ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح سے گفتو کرتے ہیں لیکن احسن فاروقی جیسے شخص کہتے ہیں کہ میر انیس کے پاس جذبات کی کمی ہے اور ایک دوسرے مورخ فرماتے ہیں کہ عام طور سے مسائب میں مسائب تو وہی ہیں صرف نام بدل کر ان کو آپ کے مختلف شہدہ پر چسپا کر دیا جاتا ہے یہ بہت بڑے اور بہت سنگین عظیم شاعروں پر الزامات ہیں تو اس کے لیے جذبات کا جذباتیہ سے جواب نہیں دیا جاتا اسکالرز کو چاہیے محققین کو چاہیے ناقیدین کو چاہیے جو لوگ معنی وہ لفظ کو جانتے ہیں عدیب ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے معروضے پیش کریں تاکہ آتنے والے دور میں صحت کے ساتھ گفتگو ہو سکے میرانیس لفظ اور معنی کا شہنشاہ ہے ان کو الفاظ پر وہ حکومت حاصل ہے جو خالق کو مخلوق پر جس سے جو چاہتے ہیں وہ کام لیتے ہیں مصروں میں ایسی طریقے سے الفاظ کو جمع دیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معمولی معمولی لفظوں کے کاندھوں پر آسمانوں کا بال لگا دیتے ہیں وہ میرانیس دو منٹ آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو لفظ معنی کا جیسے عربی اور فارسی اور اردو زبان میں بھی کہ لفظ اہم ہے یا معنی اہم ہے یہ جو دو سکول آف تھارس ہیں ابن رشیخ کے اور ابن خلدون کے جو آٹویں صدی کا فلسفی بھی تھا عدیب بھی تھا تو ابن خلدون نے کہا تھا کہ آپ الفاظ کو پیالا سمجھیں اور شیری خیال کو آپ پانی سمجھیں کیونکہ معنی کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں معنی ہر دماغ میں اسی طرح سے رہتے ہیں تو اگر آپ کا پانی چاندی مٹی کے کٹورے میں دیا جائے یا چاندی کے کٹورے میں دیا جائے یا سونے اور بلور کے کٹورے میں دیا جائے تو جیسا جیسا آپ کے کٹورا جو پیالا ہے وہ پیالے کی جیسے جیسے قیفیت بڑھتی جائے گی یعنی تو اس پانی کی وقت بڑھتے جائے گی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے وہ خیال اگر محتشم اور پور شکو اور ادخ اور بہت بڑے بڑے الفاظوں میں بیان کیا جائے تو وہ خیال کی ارزش اور خیمت بڑھ جائے گی لوگوں نے پوری طریقہ سے خبول نہیں کیا آپ اگر مٹی کے پیالے میں بھی شیرین پانی دیں پینے کے لیے تو اس کی وقت زیادہ ہے سونے کے پیالے میں کھارا پانی دینے سے تو ابن خلدون کی گفتگو ہے میر انیس اسی گروہ کے پابند تھے اسی لیے میر انیس کے بہت سے اشاہ سہل ممتنا میں ہیں اور دبستان انیس دیکھئے جہاں تک کہ مرسیوں کے دبستان کا تعلق میں نے پانچوا دبستان اس میں رشید لکھنوی کا اضافہ کیا ہے اس حقیر نے جس کے بارے میں ایک آندہ مجلس میں بات کروں گا ہمارے پاس دبستان انیس ہے ہمارے پاس دبستان دبیر ہے ہمارے پاس دبستان اشتہاد ہے ہمارے پاس دبستان انس ہے جو انس عشق اور تاشخ لیکن سابر جو انس کے تعلق سے قاندان سے تعلق رکھتے تھے اور میرانیس کی بڑی بیٹی کا بیٹا رشید لکھنوی نے رشید لکھنوی دبستان بنایا جس میں سلام اور مرسیہ جس میں بہاریا جس میں ساخی نامہ اضافہ ہوا جس میں سلاموں سے مجرعی سلامی مجرعی یہ سب نکال دیا گیا تو وہ پانچ وہاں آپ کے دبستان مرسیہ ابن رشیخ نے یہ کہ بعض لوگ الفاظ کو معنی پر ترجی دیتے ہیں اور بعض لوگ معنی کی خاطر الفاظ بدلتے جاتے ہیں یعنی ان کو معنی کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی وہ ادخ پور ہش بہت ہی عظیم اور شان و شوقت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن بعض لوگ سادہ سلیس نرم شگفتہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کی زیادہ تر توجہ معنی پر ہوتی ہے میر تخیمیر اور انیس اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور دبیر اور بے دل اور غالب اور سعودہ دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں وقت نہیں ہے زیادہ بات کرنے کی لیکن وہ لوگ جو پور شکوح الفاظ کو ترجیح دیتے ہیں اور پرورش کہتے ہیں ان کو متشدخ کہتے ہیں اور وہ شورہ جو غیر معنوس اور گنجل لغ الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے سمجھنے کے لئے آپ کو خاموس اور لغت کی ضرورت ہوتی ہے انہیں متقعر شکیت دیں اسی وجہ مرسیہ کے دبستانوں میں بھی فرق ہے دبیریت کو اسی وجہ سے سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے ہم کو دبیر کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ انیس کے پاس دبیر نہیں ہے مگر دوستو دبیر کے پاس انیس ہے آئندہ کی مجالس میں آئندہ کی جو ہماری یہ مہافیل ہیں یہ جو لیکچر ہیں اس میں میں بتاؤں گا تو دبیر کے پاس تو انیس ہیں وہ دبیریت ہے لیکن انیس کے پاس دبیر نہیں ہے آج میرا جو مدعا ہے بیشتر جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ جذبات نگاری پر ہے اور وہ جذبات نگاری اس وجہ سے کہ یہ کہا گیا کہ ان کے پاس جذبات نگاری کم ہے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اردو عدب میں ان سے زیادہ جذبات نگاری کسی کی نہیں ہے تو آئیے مثالوں کے ذریعے سے ہم آپ کے ان کے کلام کے ذریعے سے گفتگو کرنے کے ساتھ تاکہ اردو کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہو کہ جذبات نگاری میں انیس سے بڑھ کر کوئی محقات میں کوئی انیس سے بڑھ کر شاعر ہماری نظر میں نہیں ہے تو ولولا رغبت شوق لاؤ تماؤل اور تصوفی معنی میں یہ چیز یہ جذب خاص بندوں کو عطا ہوتی ہے جو خدا کی خاص انعیت ہیں معنی جذبے کے پوری طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جذبے کہ ہم نے پورے معنی حاصل کی ہیں جذبے کی ترجمانی ہو سکتی ہے جذبہ کا ترجمان نہیں ہو سکتا پیشن سنٹیمنٹ ترجمانی کر سکتے ہیں یہ معنی نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی اردو یعنی عربی کے ان چند لفظوں میں جذبے کا شمار ہوتا ہے جس کے بے پنہ معنی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیونکہ اس میں ایک داخلیت ہے اور ایک خارجیت ہے جذبہ سبجیکٹیو بھی ہے جس کو ہم داخلیت کہتے ہیں ہر ایک شخص نے اور ایک آپجیکٹیویٹی ہے جو خارجیت ہے لیکن اثر جو ہے بدن پر ہوتا ہے اس کا ذہن پر اس جذبے کا اثر ہوتا ہے قلب پر اور قلب پر جب ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ قلب سے جو خون نکلتا ہے تو فرض کیجئے کہ کسی کا جذبہ آپ کے جو ہے فیزیکل انوالمنٹ یعنی بدنی قیفیت کا ظاہر ہونا جذبے میں شامل ہو جاتا ہے اضلات بدن رنگ چہرے کا تغیر ہاتھوں کی جمبش یہ سب جذبے کے اثر میں آتی مگر ایک چیز کا خیال رکھیں میں تمہید بان رہا ہوں کہ جذبے اور نفسیات میں بہت فرق ہے الگ الگ چیزے ہیں لیکن دونوں کا چولی دامن کا ساتھ وہ شاعر جذبات نگاری پوری طریقے سے نہیں کر سکتا جو نفسیات کے علم سے واقف نہ اور میر انیس کو میں اس وجہ سے لارا ہوں مرزا دبیر کو بھی پیش کروں گا کیونکہ بہرحال جیسا رشید صدیقی نے کہا اردو مرسیہ کے معنی آپ کے انیس و دبیر ہیں تو میں بیشتر وقت کے دامن کیونکہ تنگ ہے یہ چیزیں پیش کروں گا کہ یہی نہیں بلکہ ان شاعروں نے حیوانات پر بھی جو جذبات تاری ہوئے ہیں مرسیوں میں اس کا بھی ذکر کیا یعنی مثال سے پیش کر رہا ہوں میرانی کا جو مرسیہ ہے جب خطا کی مسافت شب آف تاب نے اس میں میرانی نے بیس جانوروں کا ذکر کیا اور بعض جانوروں کے جو جذبے تھے اس کو بھی بتایا ہے جیسے حضرت عباس جب نہر فراد پر پہنچتے ہیں تو گھوڑا جو تین دن کا بھوکا پیاسا ہے وہ جب پانی کو دیکھتا ہے بیتاب ہو جاتا ہے جب گھوڑا بیتاب ہوتا ہے تو ہنینہ نے لگتا ہے اور اپنے جوڑ بند کو سمیٹ تا ہے اور اس عمل سے اس کی خال کو جنبش ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ گھوڑا تھر تھر آ رہا ہے میرانی نے تڑپاتا تھا جگر کو جو شور آپ شار کا گردن پھیرا کے دیکھتا تھا موسوار کا دیکھ رہے ہیں آپ ہیوان کی فطرت اور اس کے جذبے کو بیان کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ یہی جذبے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ معنی صورتیا بھی رکھتے ہیں معنی فکریہ بھی رکھتے ہیں مگر اغلب معنی شاعران نہ رکھتے یہ جو خدیم ہندوستان کا جو فلسفر ناٹیا شاستر کا مصنف بھارت منی گزرا ہے اس نے جذبوں کو آٹھ خسموں میں تقسیم کیا ہے سنسکرٹ میں جذبے کو رس کہتے ہیں اور جس میں محبت نفرت شجاعت غصہ مزہ دہشت غیرت مزہ حیرت دیکھئے ہمارے پاس سات رنگ دنیا میں لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کتنے رنگ ہیں تو کہیں گے رنگوں کی کمی نہیں ہے تو سات تو اصل رنگ ہیں لیکن ایک رنگ کو جب دوسرے رنگ میں ملایا جاتا ہے تو ایک تیسرا رنگ بنتا ہے اگر ایک رنگ میں دوسرا ملا جائے تو ایک رنگ بنتا ہے اگر آپ دو فیصد ملائیں تو تیسرا رنگ بنتا ہے تو لاکھوں سے رنگ جو دنیا میں موجود ہیں ان کی موجودگی اسی سات رنگ کی آمزش سے ہے تین رنگوں کو ملائیں تو ایک رنگ بنے گا پانچ رنگوں کو ملائیں تو ایک اور رنگ بنے گا فیصد اگر ان کا بڑھتا یا گھڑتا رہے تو رنگوں کے رنگ تبدیل ہوتے جائیں گے اسی طریقے سے یہ جو آٹھ رس اور آٹھ جذبات ہیں جذبہ شہادت شہادت میں شجاد بھی شامل ہے شجاد محبت بھی شامل ہے شہادت میں جذبہ جانساری بھی شامل ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو جذبہ محبت ہے یعنی جذبہ عشق الہی ہے اس کی جو منازل ہیں اس پر تصوف میں بہت کچھ کام ہوا ہے اور جو بیشتر ہماری فارسی شاعری اور ہمارے جو صوفیہ اولیاؤں کی شاعری ہے اس میں عشق حقیقی پر بہت کچھ کام ہوا ہے مرسیہ جیسا میں نے کہا نات کا تو قزینہ اور خزانہ ہے لیکن عرفان کا سب سے بڑا منبا ہے خاتل جو چھری خشک لبوں پر میرے پھیرے خالص رہے نیت کوئی تدبیر نہ گھیرے کٹنے کٹنے رگوں کے یہ سخن لپے ہو میرے خوربان حسین ابن علی نام پہ تیرے بہنوں کی ہو فکر اور نہ بچوں کی خبر ہو اس سبر سے دون سر کے مہم عشق کی سر ہو حسین امتحان عشق الہی میں اس سبر سے دون سر کے مہم عشق کی سر ہو یہ ہے جذبہ شاید نے کس طریقے سے اسے کہا دیکھ رہے ہیں آپ ہر زہم پہ ہے شکر ہر ایک تیر پہ تکبیر فرماتے تھے میں راضی ہوں اے مالک تخدیر امت بھی بخشی جائے پسر بھی سعید ہو مقبول ہو اگر یہ زبیحہ تو عید ہو میں کچھ اشار عشق حقیقی کے عرفانیت کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین یہ ہے بندگی یہ ہے عبدیت یہ ہے وہ میر اقبال نے کہا تھا وہ سجدہ روح زمی جس سے کانپ جاتی ہے اسی کو آج تڑپتے ہیں مسجد و محراب وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اور حسین کا وہ سجدہ ہم تو کعبے کی جانب سجدہ کرتے ہیں لیکن سجدے کی میراج یہ ہے کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ کعبہ مس ہوتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ کعبے کی طرف سجدہ کرنا اور ہے زمین کو لرزا کر کعبے کو اپنی پیشانی سے مس کرنا اور سجدہ ہے کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین حسین ہاتھ خالی جا رہا حسین تب بہتر سوقات کے ساتھ جا رہا دیکھ رہے ہیں آپ جلوے میں سر زینب و کلسیم کھلا ہو نواز رسول کہہ رہا ہے بلوے میں سر کلسیم بلوے میں سر زینب کلسیم کھلا ہو یہ صبح ہو مگر امت آسی کا بھلا ہو یہ ہے امام یہ ہے نواز رسول آپ دیکھ رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو اتراز کیا گیا کہ بھئی یہ چسپ دے دیتے ہیں اپنے وہی مضامین کو نام بدلے جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آئیے اس کا جواب دیتے ہیں میر انیس اسے کیونکہ میر انیس کو اگر ہم بتا دیں تو دوسرے دبستان انیس اور دوسرے شاعروں نے جو کام کیا ہے وہ خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے دیکھئے میں نے اب آپ کی خدمت میں میں تین میہ بیوی زن و شوہر کے جوڑے پیش کر رہا ہوں جن کی عمروں میں فرق ہے ایک ہے قاسم اور ان کی ایک رات کی دلہن کبرا دوسرے ہیں حضرت عباس اور ان کی زوجہ عباس یہ چند سال شادی شدہ ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور تیسرے ہیں حسین ابن علی اور ان کی زوجہ محترمہ شہربانو تینوں کے منصب الک تینوں کی عمریں الک اب میر انیس کا کمال یہ ہے کہ جذبات نگاری جو ان کی کرتے ہیں حبز مراتب دیکھئے مرسیہ کا کمال ہے آپ نے مرسیہ کو پوری طریقے سے مرسیہ کے الفاظ پر رکھ کر غور کر کر نہیں دیکھا جوش نے ہمیں ایک سبق دیا تھا لیلہ سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو ہر مصرہ جو شاعر کہتا ہے اس پر رکو اس کے ہر لفظ کو سوچو لیلہ سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو خاموس و لغات سے نکل کر خاموس دکشنریوں اور لغات سے لیلہ سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو خاموس و لغات سے گزر کر دیکھو الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو دیکھو زندہ خاتم 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 نبیین اس کو سال غم خرار دیتے تو ماں سے خریب تو کوئی شخص نہیں شخصیت نہیں ہوتی تو خاصی مرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک شب کی دلہن کے لیے وسیعت کر رہے ہیں جو بات مناسب ہو وہ سمجھائیے ان کو لاش آئے جو میری تو نہ دکھلائیے ان کو جذبہ محبت ماں کا جذبہ محبت دیکھئے ساس ہے نا سمجھے نہ اب کوئی کہ دلہن کی عزیز ہوں کل تک تھی ساس آج میں اس کی کنیز ہوں ساس کہ بیٹے کے دل کو جب لاش آئی تو ماں نے کہا خاسم بنے اٹھو دلہن آئی ہے لاش پر کیسا یہ خواب ہے کہ دلہن کا نہیں خیال رکھو دلہن کی پیٹ پہ ہاتھ اے حسن کے لال جنسی قیفیت بھی اگر پیدا کی جا رہی ہے مرسیہ میں تو پاکیزی کی الفاظ ہیں رکھو دلہن کی پیٹ پہ ہاتھ اے حسن اے حسن کے لال مرسیہ کی جذبات نگاری دیکھیں رخصت کے لیے حضرت خاسم جب آتے ہیں شہادت سے پہلے یہ کہہ کہ آئے سر کو جھکائے دلہن کے پاس ایک ایک مصرے پر جذبات نگاری دیکھئے لفظوں کی آپ کے ساہری دیکھئے الفاظ دلوں میں اتر جاتے ہیں اگر حقیقت سے دیکھا جائے یہ کہ کہ آئے سر کو جھکائے دلہن کے پاس آنکھوں میں عشق درد کلیجے میں دل اداس تین تین الفاظ کے یہ تکڑے یعنی پوری قیفیت بیان کر رہے ہیں سے اس کو کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا وہی تصویر جو اس کے وہی اثر جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی تصویر کے ذریعے اس طرح سے دکھاتا ہے کہ دوسروں کے دلوں پر بھی وہی اثر تاری ہوتا ہے یہ کہ کہ آئے سر کو چھکائے دلہن کے پاس آنکھوں میں عشق درد کلیجے میں دل اداس فرمایا ہم کو ہائی یہ شادی نہ آئی راس سب مر گئے عزیز شہنشاہ حق شناس بستی تمام لڑ گئی ویرانہ ہو گیا شادی کا گھر جو تھا وہ ازا خانہ ہو گیا دلہ آتا ہے تازہ دلہن جذبات کی شرم سے سر رکا ہوا ہے خاموش تھی گھونگٹ میں دلہن صورت تصویر دلہ کا سخن سن کے کلیجے پہ لگا تیر چاہا کہ کہے کاش ہماری اجل آئے کچھ مو سے نہ نکلا مگر آنسو نکل آئے آنسو تو نکل آئے رنگ اڑنے لگا چھا گیا چہرے پہ رنڈا پا اور یہ شیر دیکھئے آپ پڑھتے تھے آشک آنکھوں سے رخصار پہ ڈھل کر رہ جاتی تھی وہ مہندی لگے رہ جاتی تھی وہ مہندی لگے ہاتھوں کو مل کر مہندی لگے ہاتھ یہ بتا رہا ہے یعنی ایک ایک لفظ میرانیز جو رکھ رہے ہیں مصرے میں وہ پورے آپ کے تلمیہات اور استلاحات اور آپ کے جذبات کے درباز کھول رہا ہے کوئی ایسی شاعری آسان طریقے سے گفتگو کر دیتے ہیں بغیر پڑھے اور اب دلہن کے جذبات دیکھئے یارب دلہن بنے مجھے گزری ہے ایک شب دولہ جو مر گیا تو مجھے کیا کہیں گے سب اب تک تو پر کیا کروں کہ اب ہے میری زی سپور تاب میری زندگی اس وقت آپ کے بہت تکلیف میں ہے شبر کے آف تاب کا وقت غروب ہے دولہ سے پہلے مجھ کو اٹھا لے تو خوب ہے اٹھوں جہاں سے دلبر شبر کے سامنے عورت کی موت خوب ہے شوہر کے سامنے ایک جڑے پڑے ہیں مرسی اللہ کا فضل ہے کہ میں ان جیتے زندہ لوگوں میں سوئے ہوں جس نے تقریبا آپ کے ہزار کے خریب تمام آپ کے مرسی چالیس سال سے پڑھ جذبات نگاری ہے وہی آپ کو سکاتی ہے آپ کے روز مارا وہی آپ کو سکاتی ہے کس طرح سے بات کیا جائے کس طریقے سے الفاظوں کے زیرو بم کو آپ کے جہ جان چا جائے دوسرا جوڑا حضرت اباس کا اور زوجہ اباس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پر وہ شرم و حیاء تو نہیں ہے کیونکہ ہزبین اور آف کھل گئے ہیں خریب آ چکے ہیں معلوم یہ ہوا کہ شمر سے بات کر رہے ہیں اباس شمر امان نامہ لے کے آیا ہے کہ تمہاری ماں ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہے ہم تمہیں امان دیتے ہیں آجاؤ حسین کا لشکر چھوڑ کر کہنے لگی اور چیمی گوئیاں ہونے لگیں خیمے میں کہ اباس کو لے جا رہا ہے اب جو بیوی پر جو زوجہ پر جو قیفیت تاری ہے وہ آپ فیل کر سکتے ہیں کہنے لگی یہ زوجہ اباس خوش بیان غصے میں ان کو کچھ نہیں رہتا کسی کا دھیان ہر بات میں جو شیر الہی کی آن بان یہ جان کو بھلا کبھی سمجھے ہیں اپنی جان آتا ہے غیص جب تو نہ کھاتے نہ پیتے ہیں یہ تو فقط حسین کے سطخے میں جیتے ہیں لیکن جب یہ مسائل خیمے میں ہوئے تو آنکھوں میں آسو آگئے یا رب نہ سنوں گی میں کہ جدہ ہو گئے اباس یہ غلحوں کے بھائی پہ فیدا ہو گئے اباس اباس پھرے شیح سے نہ مانوں گی غلط ہے جب حضرت اباس آتے ہیں تو زوجہ کہتی ہے صدقے گئی کہی ہو میری جانب سے یہ تقرار کیا خیر ہے تم شمر سے کیوں کرتے ہو گفتار وہ تفرخہ انداز ہے مردود خدا ہے شبیر کے دشمن سے علاقہ تمہیں کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے جذبات نگاری اب یہ سوچی ہی میں تھی کہ یہ مقالمہ شمر اور عباس کا ہو رہا ہے اتنے میں دیکھا کہ عباس غصے میں جذبات میں بھرے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے یہ سوچ میں پھرتی تھی سرا سیمہ وہ مستر رخ ذر تھا دل کان پتا تھا سینے کے اندر دھڑکا تھا کہ اب کیا کہیں آن کے سرور جب دیکھا کہ حضرت عباس واپس آئے سرخی سی ہوئی چاند سے چہرے پہ نمودار اب زوجہ نے خیمے کی بی بیوں سے مخاطی پھوک سے کہا سب سے کہا دیکھو یہ وغہ ہے کہ وفا ہے بھائی کو علمدار نے چھوڑا تو یہ کیا ہے یہ ہے جذبات نگاری یہ ہے مقالمہ نگاری یہ ہے گفتگو کا انداز یہ ہے بیانی شاعری میں کس طریقے سے جذبات کو پرائے جا سکتا ہے آپ نے دیکھا اور جب عباس حضرت عباس رخصت کو آتے ہیں تو چہرہ فخ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آؤ اور رو رہی ہیں تو حضرت عباس کہتے ہیں رونے کی جگہ کیا آؤ عدب سے دلبر زہرہ کے سامنے روتی ہیں لونڈیاں کہیں آگا کے سامنے خیر نساء کے لال پہ ہوتے ہیں ہم فدا شادی کا ہے مخام کے مات م کی ہے یہ جا اور جذبہ شکوا دیکھئے کل تھی سہاگن آج تو میں سوگوار ہوں بچوں کی اب نہ فکر نہ لونڈی کا ہے خیال اور غم فراخ جب شہید ہو گئے حضرت عباس تو کہا صاحب تمہیں تو سونے کو ہاتھ آئی خوب جا دریا کا خوب سرف ترائی خنک ہوا میں اور آپ آج کی شب تک نہ تھے جدا بستر کو خالی دیکھ کے گزریے گی مجھ پہ کیا تڑپو نہ کس طرح کے نئی واردات ہے صدقے گئی فراخ کی یہ پہلی رات ہے تو انیس نے کہاں پر چسپا کر دیا یہ چیزیں ہر ایک بیان لفظ اسی طرح سے چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں آخری وقت شہربانوں سے چھبیز برس زندگی کی ہے شہربان بانتے ہیں کہ کس طریقے سے آکے امام نے کہا آگے تیرے آتے مجھے شرم آتی ہے بانو یہ حسین ہے جو ہمیں درست دے رہا ہے جو جذبات انیس بنایا مائکے میں سب کچھ تمہیں دولت تھی مہیا کسرا کی پوتی ہے نا شہربان مائکے میں تو سب کچھ تمہیں دولت تھی مہیا رہتا تھا صدا بر میں لباس قض و دیب گھر فاطمہ کے آکے کیا فاقے پہ فاقہ پہ 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 چادر میں ہر ایک جا ایک دولت اولاد جو خالق نے عطا کی سو وہ بھی برے وقت تمہیں شوہر پہ فدا کی جذبہ فدا کاری زوجہ خسین مظلوم ہم کو درس دے رہے ہیں کہ اپنی شریک حیات کے ساتھ کس طریقہ سے زندگی دکھ درد سہے رنج اٹھایا میرے گھر میں تم نے کبھی آرام نہ پایا میرے گھر میں رحمت اللہ عالمین کا نواس مٹی کے گھر میں رہنے والا حسین ابن علی دکھ درد سہے رنج اٹھایا میرے گھر میں تم نے کبھی آرام نہ پایا میرے گھر میں یہ سن کے بی بی شہر بانو جذبات سے لبریس ہو جاتی رو کر کہا بانو نے یہ فرماؤ نہ حضرت کونین کی دولت ملی حضرت کی بدولت اس فاخہ کشی سے کوئی افضل نہیں نعمت اغبال تھا میرا کہ ہوئی آپ سے وصلت کسرا کی جو پوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں ہے سرتاج میرا دوش محمد کا مکھی ہے یہ ہے جذبات مگاری یہ ہے جذبہ فدا کاری جذبات کی گفتگو کر رہے ہیں جمیل مظہری نے کمال کی گفتگو کر دی کہ یہ انیس نے جو دو مصرے رکھے جس میں جنسیت ہے کہ حضرت شہربانو کہتی ہیں کہ میں چھبیس برس تک آپ کے بازو پر اپنا سر رکھ کر سوتی تھی اس کو کس طریقے سے آپ کے ایک لفظ اقدس سے آپ پوری جنسیت کو جذب کر لیا چھبیس برس تک نہ چھٹا آپ کا پہلو اب حجر تقدیر میں یا سید خوشکو شبر رہے تکیہ سر اقدس کا جو بازو اقدس کا لفظ استعمال کر پوری جنسیت کو مرسیہ سے چھیج لی یہ کمال ہے انیس کا یہی جذبات نگاری کا پروردکار ہے شبر رہے تکیہ سر اقدس کا جو بازو ہے ہے اب اسی رسی میں باندھیں گے جفاجو ہے 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 اسے اب رسی میں باندھیں گے جفاجو یہ ہے جذبات نگاری تین محرم کو جب محرم میں جب امام وارد ہوئے ہیں تو خیمے کے اطراف خیمے جو دریاء الخما کے کنارے اس کو جس طریقے سے پیش کیا ہے وہ بتانی کی کوشش کر رہا ہوں دیکھئے حضرت اباس یہ واقعہ سن لیجئے بولے یہاں جوڑ کے اباس نامور خیمے کہاں بپا کریں یا شاہ بحروبار کچھ سونچ کر امام دو عالم نے یہ کہا زینب جہاں کہیں وہیں خیمے کرو بپا جا کر خریب محمل زینب یدی صدا برپا کہاں ہو خیم اغدس حضور بولی بولی خیمہ تیور چڑھا کے تیخ کے خفزے پہ کی نظر غصے میں رکھ کے دوش پہ شمشیر برخ دم نعرہ کیا اسدنے کے تم سے ہٹیں گے ہم نعرہ کیا اسدنے کے تم سے ہٹیں گے ہم محمل سے مو نکال کے فضہ نے یہ کہا خفزے پہ ہاتھ رکھے ہیں ابباس باوفا کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو سب دشت گونچتا ہے یا غصہ ہے شیر کو زینب پکاری پیٹ کے زانو بسد ملال ہی ہے غزب ہوا اگر آیا انہیں جلال خربان ہو گئی نہ لڑائی کا نام لو میں ہاتھ جوڑتی ہوں کے غصے کو تھام لو کرسی سے جلد اٹھ کے پکارے شہے انا بھائیہ یہ جذبات نگاہ دی رہا آپ میسرے پڑھ نہیں سکتے کرسی سے جلد اٹھ کے پکارے شہے انام بھائیہ ہمارے سر کی خسم روک لو خسام آغا نے دی جو اپنے سر پاک کی خسم بس تھر تھرہ کے رہ گیا وہ صاحب کرم گردن چھکا دی تانہ عدب میں خلق پڑے خطرے لہو کے آنکھوں کی آنکھوں سے لے کے نکل پڑے کہا ہٹا دو تیغو سپر کو پھینک کے بولا وہ نام بھر کہہ دیجئے کہہ دیجئے ان سے کاٹ کے لے جائیں میرا سر انیس نے کھمال کا شیر رکھ دیا صاحبوں لیتے جاؤ میں ہوں حضرت نے بتایا کہ دیکھو اگرچہ کہ آپ میرے آخاں ہیں میں آپ کا ادنا غلام ہوں لیکن میری رگوں میں بھی علی کا خون ہے میں ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا آخا مجھے خیال تھا بابا کے نام کا بابا کے نام حسین نے لٹا لیا گردن میں ہاتھ ڈال کے حضرت نے یہ کی کیوں کامتے ہو غیث سے بھائی یہ کیا کہا وہ شیر ہو کے دھاک ہے ساری خدائی میں دیکھو تمہارے سیوہ ہے دیکھو کوئی تمہارے سیوہ ہے ترائی میں یہ ہے جذبات نگاری وہ جذبات نگاری جو حر ادر سے آتا ہے تو حر پکارا وہ حر کا مقالمہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جب اس نے ہمارے ساتھ نے کہا کیا ملے گا تجھے وہاں پر عمل خیر سے بہکا نہ مجھے اوہ ابلیس یہی کونین کے مالک یہی راسو رئیس کیا مجھے روکے گا تیرا حاکم ملون و خصیص کچھ تردد نہیں کہہ دے کے لکھے جائے کچھ تردد نہیں کہہ دے کے لکھے لکھے پرچہ نویس ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں لے ستمگر جو نہ جاتا تھو اب جاتا یہ ہے جذبات نگاری اور جب آخری وقت آیا نیم وا چشم سے ہر نے رخ مولا دیکھا جب مولا نے ہر کا سر اپنے زانو پر رکھا نیم وا چشم سے ہر نے رخ مولا دیکھا زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا مسکر آ کر طرف عالم بالا دیکھا شاہ نے فرمایا کہ ہر جری کیا دیکھا اس کے بعد سے ہر کہتے ہیں بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی ہے کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے کہہ کہ یہ گود میں شبیر کے لیے انگڑا آئی آیا ماتھے پہ عرق چہرے پہ زردی چھائی تائرے روح نے پرواز کی طوبہ کی طرف پتریان رہ گئیں پھر کر شہ والا کی طرف یہ ہے جذبات نگاری اور وہ جذبات نگاری کو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کے میر آپ جانتے ہیں کہ جب ایک ظالم اور کمینے نے آ کر یہ کہا تھا کہ سکینہ کو ہماری کنیزی میں دے دو تو وہ جو طریقہ کس طریقے سے انیس نے اس واقعے کو ہم تک پیش کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کر گفتگو کو آئندہ لیکچر پر رکھوں گا کیونکہ یہ جذبات نگاری نفسیات نگاری سات سو دربار میں دربائیوں کے سامنے جس میں حافظ قرآن بھی تھے ان سات سو مردوں کے سامنے جو درحقیقت مرد نہیں بلکہ نامر جمع ہو گئے تھے یزید کے دربار میں گلی رسی کے ایک گلے ایک حص ایک کونے میں امام زین العبدین کی گردن تھی اور رسی کے دوسرے کونے میں بنت علی زینب کا بازو تھا اور درمیان میں آل محمد کی اولاد اور آل محمد کے نور و چشم بندے ہوئے تھے ایک غلام زادہ سکینہ تشت میں حسین کا سر وہ سکینہ جو باپ کے سینے پر سوتی تھی قتم ہو جائے وہ سکینہ جس کا چہیتہ چچا پانی لانے کے لیے واپس نہ آیا وہ سکینہ جس کے گوھر اتارے نہیں گئے بلکہ اس کے گوھر کانوں سے کھینچے گئے اور اس کا پیرہن پورا خون آلود ہو گیا وہ سکینہ جس کے پیرہن میں آگ لگی میں نے ایک شیر کہا تھا رخصار سکینہ پہ تماشوں کے نشان تھے اچھا ہوا ابباس نے چہرہ نہیں دیکھا وہ سکینہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک ان کا جاوے آتی ہے یہاں پر تو اے غلام زادہ کہتا ہے کہ اس کو ہم امیر ہماری کنیزی میں دے دیں اب جذبات نگاری دیکھئے سکینہ کہتی ہیں بچپن پہ ہمارے نہ ترس کھائے گا کوئی کیا ہم کو پھپی چھین کے لے جائے گا کوئی در لگتا ہے لے لو مجھے گودی میں فپی جاں علی کی بیٹی کو جلال آ جاتا ہے بچی کا چھوٹا سا دل دھڑکتا ہے بچوں کا سب سے زیادہ نفسیاتی چیز سپریشن ہوتا ہے مخصوصاً وہ سکینہ جو مسلسل آساب مسلسل آپ کے مسائب سے گزر رہی ہے مسلسل اس بچے کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ محبت ہے نہ کچھ ہے اب غلام لے جانا چاہتا ہے کنیز بنا کر زینب نے کہا تم نہ ڈرو تم پہ میں واری وہ کون ہے جو چھینے گا بچی کو ہماری بگڑوں گی تو ابھی بگڑوں تو ابھی خاک میں آدھا کو ملا دوں میں چاہوں ابھی عرشِ الہی کو ہلا دوں یہ جملہ سن کر بچی کو تسکین ہوتی ہے آپ نے دیکھا یہ ہے جذبات گلگاری میرانیس دل کے تاروں کو اس طریقے سے چھو لیتے ہیں کہ خود بخود عشق میرانیس جذبات کا خداوند ہے وہی کام آپ جانتے ہیں کہ مرزا دبیر کے پاس ہے ہائے کوئی مناجات جو مرزا دبیر کی طرح سے عصرِ آشور پڑے یہاں پر مرزا دبیر کے صرف چند شیر پڑھ کر گفتگو کو تمام کر رہا ہوں دبیر پر پوری مسلسل بات رہے گی یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نسار دل فدا جان فدا روح فدا سر بھی نسار علی اکبر بھی نسار اور علی ازغر بھی نسار تجھ پہ باخر بھی نسار عابد مستر بھی نسار میں نے جو کچھ تیرے دربار سے پایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہو کے نٹھایا مولا جذبات نگاری دیکھئے محقات دیکھئے وہ کلے جے پہ دھرے منظر نگاری دیکھئے وہ کلے جے پہ دھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر ہائیوہ ابباس دلاور وہ حسن کا دلبر ایک ایک پیرے کو خربان کیا گن گن کر کی امانت میں خیانت نظرہ اے داور تُو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشی کو سو پی وہ امانت تیرے بندے نے زمی کو سو پی تُو شہین شاہ شہین شاہوں کا ہے بارِ خدا ہیں برابر تیری درگاہ میں سب شاہ و گدا خاترِ عاشقِ جا باز ہے البتہ سوا اے خوشہ حال کے تجھ سے ہو تیرا عشق ادا حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے لپے ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے یہ ہے مکتبِ آلِ محمد یہ ہے دینِ محمدی یہ ہے دینِ اسلام جس میں کہا گیا کہ کس طریقے سے آپ کے ہم سبخت نہیں کرتے اور اسلام جو دینِ شانتی ہے جو دینِ محبت ہے اس کے دو شعروں پر قتم کرتا ہوں اسدِ حقِ گھرانے کا یا دستور نہیں انیس کی زبان سے قانونِ اسلامی دیکھ لیجئے آج اسلام کو ٹروریس مذہب بنایا جا رہا ہے یہی اشار ہیں مرسیہ کے جو یہ بتائیں گے کہ یہ امن اور شانتی کا دین ہے جس کا نام اسلام ہے اسدِ حقِ گھرانے کا یا دستور نہیں میں نبی زادہ ہوں سبخت مجھے منظور نہیں we are not offensive سبخت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں وہی نہر پر جب آ کے کہا گیا کہ ہٹا دو قیمے تو قاسمول کے بات کرنا سبخت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں تو مرسیہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اس کی جذبہ نگاری کے لیے اس کی منظر نگاری کے لیے اس کی کردار سازی کے لیے اس کی اہد سازی کے لیے اس کے خوانین کیاب کے اعتبار کے لیے اور اسلام کا صحیح جلوہ نگاری کے لیے مرسیہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا مرسیہ ہی وہ دستاویز ہے جو یہ بتائے گی کہ اس قرآن مجید احادیث نبوی نحج البلاغہ اور معصومین کی اور آل محمد کی جو پاکیزہ ترین زندگی کا صحیحہ ہے اس کی ایک کوشش اس نظم میں کی گئی ہے جس کا نام مرسیہ ہے اللہ مرسیہ کے آفتاب میرانیس اور مرسیہ کے مہتاب مرزا دبیر کے درجات آلی اور آلی تر فرمائے حسن سماعت کا ممنون ہوں